اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب فاطمات کوکنگ پیشن میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں تو آج میں آپ کے لیے مٹن کڑاہی کی ریسپی لے کر آئی ہوں یہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے آپ اس کو اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کریے گا اور آئیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے جو ہے میں نے ایک کڑاہی لی ہے کڑاہی کے اندر میں نے آدھا کب کے برابر گھی شامل کر دیا ہے میں یہ دیسی گھی ڈال رہی ہوں تو آپ چاہیں تو دوسرے گھی میں بھی بھنا سکتے ہیں تو اس میں ڈال رہی ہوں میں ون کیجی مٹن ون کیجی مٹن جو ہے کڑاہی کے حساب سے میں آپ کو بتاؤں گی اس میں مسالے کتنے ڈالیں گے بہت ہی مقتصر اس میں مسالہ جات جائیں گے تو کوئی بھی اس میں زیادہ مسالے نہیں ڈالوں گی میں اس میں ساتھ ہی گھی کے ساتھ میں نے مٹن ڈال دیا ہے اور ساتھ میں جو ہے ون ٹی سپون نمک ڈال دیا ہے تو ابھی جو ہے میں پہلے اس کو نمک کے اندر ہی اور گھی کے اندر میں اس کو اچھی طرح سے بھون لوں گی پندرہ سے بیس منٹ تک تو یہ دیکھئے پندرہ سے تقریباً بیس منٹ گزرنے کے بعد اس کا جو پانی ہے وہ بھی ڈرائی ہو گیا ہے اس کو میں نے اچھی طرح سے فرائی کر لیا ہے یہ دیکھئے اس کا کلر بھی بلکل چینج ہو گیا ہے اور یہاں پر اب میں ڈالوں گی اس میں ادرک لہسن کا جو ہے چوپ کیوں میں ادرک لہسن میں نے سلوٹے میں اور یہ دیکھئے اب میں اس کو پانچ منٹ تک بھون لوں گی اور اس کے بعد میں اب اس میں تھوڑے سے ثابت مسالے ڈالوں گی یہاں پر دو دارچینی کے ٹکڑے دو چھوٹی لائچی ایک بھڑی لائچی اور چار سے پانچ لونک ہیں اور ایک جو ہے بادین کا پھول ہے اور تھوڑے سے جو ہیں ثابت کالی مرچ کے دانے ہیں تو یہ میں نے اس میں ڈال دیئے ہیں اور ساتھ میں اس میں جائیں گے ہاف کے جی کے برابر ٹیمارٹر ٹیمارٹر جو ہے میں نے اس طرح سے گول گول سلائسز میں کار لیے ہیں آپ چاہیں تو دوسری طرح سے رفلی بھی کار سکتے ہیں تو ان کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی مٹن کے اندر تو اب جو ہے میں اس کو ڈھکن دے کر رکھ دوں گی تقریباً دس منٹ کے لیے اور یہ دیکھئے دس منٹ کے بعد ہمارے ٹیمارٹر جو ہے بلکل نرم ہو گئے ہیں سوفٹ ہو گئے ہیں اور اب جو ہے میں اس کو تھوڑا سا بھون لوں گی تھوڑا سا اس کا پانی جو ہے میں ہش کر لوں گی جو ٹیمارٹر کا پانی نکلا ہے اور جو ہے اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی ون ٹی سپون حلدی اور ٹو ٹی سپون جو ہے کھٹی لال مرچ اور ٹو ٹی سپون اس میں ڈالوں گی سابت دھنیا کھٹا ہوا اور ون ٹی سپون اس میں کالی مرچ تو بس یہ سمپل سے انگریڈنٹس میں اس میں ڈال رہی ہوں اور اب جو ہے میں اس کو تھوڑا سا دو سے تین منٹ تک میں اس کو فرائی کر لوں گی تھوڑا سا بھون لوں گی اور اب یہاں پر میں ایڈ کروں گی ون کپ کے برابر دہی اور دہی میں نے اس میں ڈال دیا ہے دہی کو پہلے میں نے اچھی طرح سے پھینڈ لیا تھا تو دہی کو میں مرٹن کے اندر اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور تقریباً دو سے تین منٹ جو ہے پکنے کے بعد اس میں کیا کرنا ہے اس میں پانی ڈال دینا ہے تقریباً ایک کپ اس میں پانی ڈال دیجئے ایک سے ڈیٹھ کپ پانی ڈال دیجئے تاکہ ہمارا گوشت جو ہے اچھی طرح سے گل جائے تو میں اس کو مکس کر کے رکھ دوں گی اس کو آدھے گھنٹے کے لیے یا پینتیس منٹ کے لیے تیس سے پینتیس منٹ کے لیے میں اس کو ڈھک کر رکھ دوں گی اور یہ دیکھئے پینتیس منٹ گزرنے کے بعد ہمارا گوشت جو ہے وہ بلکل اچھی طرح سے گل گیا ہے اور اب یہ دیکھئے اس کی گریوی بہت اچھی بن گئی ہے یہ دیکھئے میں اس کو چیک کر کے بتاتی ہوں بلکل ٹھیک جو ہے ہمارا گوشت گل گیا ہے اور ہمارا مٹن گڑاہی بلکل ریڈی ہو گئی ہے اور اینڈ پہ میں اس میں ڈال دوں گی سابود ہری مرچ اس طرح سے سلائسیز میں کٹ کے آپ چاہے تو اس میں ادرک بھی لمبائی سائز میں کٹ کر ڈال دیجئے اور تھوڑا سا میں اس میں فریش دھنیا ڈال دوں گی تو بس جیسے ہی اس کا تھوڑا سا گھیو پر آ جائے گا دو سے تین منٹ پکانے کے بعد تو اب یہ بلکل ریڈی ہو گئی ہے یہ دیکھئے بہت زبردست اور مزیدار ہماری مٹن کڑاہی تیار ہوئی ہے اور اب میں آپ کو اس کو بول میں سارف کر کے دکھا دیتی ہوں تو یہ لیجئے ہماری جو ہے مٹن کڑاہی بلکل تیار ہے اور آپ کس طرح سے مٹن کڑاہی بناتے ہیں وہ مجھ سے طریقہ ضرور شیئر کریے گا اور یہ دیکھئے آپ میرے ہاتھ کی بنیویں مٹن کڑاہی کھا کر دیکھئے گا بنا کر دیکھئے گا اور بتائیے گا مجھے کہ یہ کیسے بنی ہے تو اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو پسند آئی ہو میری محنت پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک چھیئر اور سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اوکے اللہ حافظ